گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر میرے بارے میں یہ تفسریں ہو رہے ہیں کہ ملا ملا ہی رہے گا ملا سندوست نہیں ہو سکتا وہ فیس بکی دانشور جن کی فیس بک سے باہر کوئی خدمت نہیں وہ مجھے سندوستی کا سرٹیفیکیٹ دیں گے میں آپ کے رحم و کرم پر سندوستی کا سرٹیفیکیٹ لوں گا اگر منزل گاہ کے تھماکے کے بعد بھی سبر کا دامن حاج سے نہ چھڑانا اور سبر میں رہنا اگر انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں بائی جی کے علماء کی جنازے اٹھا کر اگر میں نے سبر کیا یہ انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں خالد محمود سمرو کا جنازہ اٹھا کر میں نے سبر سے کام لیا یہ انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں سن لو سیون کے بندھماکے پہ شکارپور کے امام بارگاہ کے بندھماکے پہ جی کباباد کے بندھماکے پہ وہاں پہنچ کر سیون کے شہدہ کے ساتھ جی کباباد اور شکارپور کے شہدہ کے ساتھ اظہار تحزیر کرنا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں بشیر خان قریشی کے چنازے میں پہنچنا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں کالا باگ ٹیم کی باگ جب چیف جسٹس نے کی یہ مومبتی موفیاں یہ فیس بکی دانشور گھر میں سوئے ہوئے تھے میں نے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کالا باگ ٹیم بناوگے چوتے کھاؤ گے سندھ کی تحفظ کی بات کرنا سندھ کے تقسیم کے خلاف آواز اٹھونا لارکانا کے مندر چی کباباد کے مندر گھوٹی کے مندر شکارپور کے مندر میں آگ پجھانا اگر انتہا پسندی ہے ڈاکٹر نمرتا کے لیے آواز اٹھونا اگر انتہا پسندی ہے صحافیوں کے قتل عام پر آواز اٹھونا انتہا پسندی ہے تو ہاں میں انتہا پسند ہوں لیکن سن لو خواتین کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے خواتین کے حقوق کی بات جمعیت علماء کرتی ہے ہم خواتین کو حقوق دلوائیں گے ہم خواتین کے چادر چار دیواری کا تحفظ کریں گے ہم خواتین کے دپٹے کا تحفظ کریں گے ڈاکٹر خالد محمود زمرو تھے جنہوں نے کاروکاری کے لعنت کے خلاف آواز اٹھوئی جنہوں نے یہ بیغان دیا کہ عورت کا کاروکاری مت کرو ان کو قتل مت کرو زبردستی نکاح ات پڑھو خواتین کے حقوق کی آواز جمعیت علماء بنی ہیں ہم بنے ہیں اگر اخلاق کے دائرے میں تحزیب کے دائرے میں خواتین کو مارچ کرتی ہیں جمعیت علماء ان کو خوشام دیت کہے گی جمعیت علماء ان کو فیل کب کہے گی بلکہ مطالبات ہمیں دیں ہم خواتین کے مطالبات کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم لے کر انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے لیکن اگر میرا جسم میری مرسی کے نام پر سندھ کی ثقافت کو روندہ جائے گا میرا جسم میری مرسی کے نام پر ملک کی ثقافت کو روندہ جائے گا میرا جسم میری مرسی کے نام پر اسلام سے مزاق کی جائے گی پاکستان کے آئین سے مزاق کی جائے گی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادلہ سے مزاق کی جائے گی تو سن لو یہ ملک تمہارے باپ دادا کی چاگیر نہیں یہ ملک محمد عربی کے خلاموں کی چاگیر ہے تمہارا جسم جانے تمہاری مرضی جانے جاؤ امریکہ اور یورپ میں جانو لا الہ ادلہ کے ملک میں میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی میرا جسم محمد عربی کے شریعت کی مرضی چلے گی اللہ کے حکم کا قانون چلے گا اور اگر یہ حرکت کی گئی میرا جسم میری مرضی جیسے فہاشی اور یعنی کہ یہ بازار قرم کیے گے تو ہاں پاپان کے دہل کہتا ہوں ہم اس کو بزورے کفت اور طاقت روکے